بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی محلو کرم سے آج ہم نے 28 سبارے کے دوپا اور 19 سبارے کے تیم پاپٹے ہیں جس میں سورت نور شروع میں آ جاتی ہے اور سورت نور کے بعد سورت فرقان اور اس کے بعد سورت شورا اور اس کے بعد سورت شروع ہو دی ہے جو کہ مقبل نہیں ہوتی کچھ شروع ہوتی ہے توڑی سی سورت نور تو سورت نور قرآن مجید کی سورتوں میں سے اتہائی اہم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو فتنہ پیدا ہوا تھا سرکار کے دور میں کہ حصے عیشہ پر تحمت لگئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس تحمت کو اس سورت میں دور کیا اور بڑی سخت الفاظوں میں عثمانوں کو تنبیح کی کہ آپ نے ایسی بات کی کیوں جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں دی حصے عیشہ پر تحمت لگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایتوں کے سورت میں اس تحمت کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہتم کر دیا اور اس سورت میں پردہ داری اور اس کی آداب انسان کی آنکھ کا حیاء اور ساتھ یہ ہے کہ معاشرے میں جواب رہتے ہیں گھروں میں جواب رہتے ہیں تو مرد و زن کو کس طرح رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ آداب اس سورت میں بیان کیے ہیں کوئی بھی مذہب ہے وہ مذہب اپنے افراد سے پہچانا جاتا ہے جو بھی مذہب ہے آپ اس کے معاشروں کو دیکھ لیں اگر معاشرے تہذیبی یافتہ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مذہب اچھا ہے اسلام نے ہمیں خوبصورت معاشرہ خوبصورت ایک بہترین محصب معاشرہ جو ہے اس کے تشکیل کر کے دی ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے چند آداب بیان کی ہیں معاشرہ کی آداب کہ اگر آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے میل جو رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت نور کی آیت ہے ستائیس نمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کے گھروں میں داخل ہوتے ہو تو ایسے ہی گھر میں نہ چلا جائے کرو خواہ وہ تمہارے رشتدار ہیں خواہ وہ تمہارے قریب رشتدار ہیں تمہاری بہن کا گھر ہے تمہارے بھائی کا گھر ہے لیکن جب بھی تم کسی گھر میں داخل ہو قریب رشتدار کا گھر ہی کیوں نہ ہو تو تم پہلے اجازت طلب کرو اجازت تمہیں ملے تو تک گھر میں داخل ہو ورنہ نہیں ہو اگر اس عدب کو دیکھ لیا جائے جو یہ عدب اسلام نے میں سکھایا تو اس سے پردہ داری جو ہے وہ سامنے آتی ہے ہر گھر کی چار دیواری ہر گھر کی پردہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثابت کر دی کہ پورے معاشرہ جو ہے اس پر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایک تحفظ جو ہے وہ محسوس ہو اجازت کیسے لینے چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سرکار نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو یہ نہ کہو کوئی پوچھے اندر سے کہ کون آیا ہے تو یہ نہ کہو میں سرکار اپنے گھر میں بیٹھے تھے شریف ماں تھے تو ایک صحابی آئے انہوں نے آ کر جا طلب کی تو سرکار نے پوچھا کون ہے تو اس نے بہر سے کہا آنا تو آپ بڑے دوسرے ہوئے آپ نے فرمایا جو آپ کے ساتھ بیٹھتے کہ اخرج وَيُعَلِّمْهُ الْاِسْتِزَانِ اَنْ يَقُولَ السلام وَعَلَيْكُونَ آپ نے فرمایا کہ بہر جاؤ اور جو بندہ بہر کھڑا ہے اسے جا کر بتاؤ کہ اجانت کیسے طلب کرتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں آیا ہوں یا میں آ جاؤں بلکہ کسی بھی گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے آپ کیا کہو السلام وعَلَيْكُونَ اس کو تین بار دوراؤ اگر دروازہ نہیں کھلتا تو اس کے بعد تم واپس آجاؤ یہ اسلام کا وہ عدب ہے جس سے معاشرے کی پردہ داری آپ اس کیم رہنے کے اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے سورة نور کی سینتیس نمبر جس میں اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کی مرکوں کی تعریفیں کی ہیں ہم سب کارواری ہوتے ہیں ہمارے کاروار ہوتے ہیں دکانیں ہوتی ہیں دفتر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی اس آیت میں تعریف کی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس عمت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جتنا بڑا کاروار ہو جتنی بڑی فیکٹریاں ہو کچھ بھی ہو لیکن جب آزانیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایک محبت رکھی ہوئی ہے جو ہی آزان ہوتی ہے تو وہ نماز کے لیے اٹھ کر چلے آتے ہیں ان کے بڑے بڑے کاروار نہ انہیں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں ان کے بڑے بڑے کاروار نہ ہی انہیں نماز قائم کرنے سے روکتے ہیں اور نہ ہی ان کو زکاة ادا کرنے سے روکتے ہیں اللہ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ واللہ ویرز وکمیہ شاہ بگاہر حساب کہ جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے بے حساب جو ہے وہ رفت اطا کرتا ہے تو یہ ہم میں عادت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کارواریں بیٹھے ہیں دکان ہے آفیس ہے کہیں بھی بیٹھے ہیں جو ہی آزانیں ہوتی ہیں ہم مسجد کی طرف آئیں نمازیں ادا کریں اور اسی طرح ہمارے بڑے بڑے کاروار ہیں اس میں سے لاکھوں نکلتے ہیں زکاة کے لیے کروڑوں نکلتے ہیں زکاة کے لیے ہم زکاة اس میں سے ادا کریں اس بات سے نہ گھبرائیں کہ وقتی طور پر جو پیسہ کم ہو رہا ہے یہ کیسے پورا ہوگا اللہ تعالی اسے ڈبر کر کے دین دنہ کر کے اس سے بھی زیادہ کر کے تمہارے کارواروں میں برکتہ کریں سورت نور کی 63 نبر آیت ہے اب دیکھیں کہ وہ مالک ذات ہے خالق ہے اس سے اس بات کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس لاکھ نے جو عداب سکھا ہے سرکار کی بارگاہ کے کہ میرے محبوب کے پاس آپ جائیں تو آپ کے جانے کا انداز کیسا ہو میرے محبوب کا آپ نام لیں تو نام لینے کا انداز کیسا ہو تو سورت نور کی آیت ہے واضح آیت ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جس طرح تم آپس میں بولتے ہو باتیں کرتے ہو بلاتے ہو فیلان فیلان نام لے کر آپ نے فرمایا لا تجانو دعا رسول تدعا بعدکن بعدا آپ نے فرمایا جس طرح نہ کرو جس طرح آپس میں تم نام لے کر بلاتے ہو تو جب اپنے سرکار کو بلاؤ اپنے آقا کو بلاؤ تو نام نہ لیا کرو کبھی بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا اس طرح کر کے بلائے کرو نام کبھی نہ لیا کرو آج بھی کچھ مصنف کچھ حضرات بڑے بڑے مفقر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کتابوں میں یا اپنے خطبوں میں نام لے کر کہہ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ فلانہ لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے آج بھی اس آیت کا حکم وہ قیم ہے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ تحریر ہو یا تقریر ہو نام کبھی نہ لیا جائے بلکہ القابات کے ساتھ بکارا جائے ندائیہ الفاظ کے ساتھ بکارا جائے سورت شورا کی تریاسی نمبر آیت ہے پہلے بھی اس طرح ایک آیت آیتی حسی یوسف کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی اب یہاں پر یہ آیت ہے حسی ابراہیم آپ نے دعا کی آپ نے فرمایا کہ رب حب نیو حکم و الحقن بی صالحین آپ نے فرمایا کہ یا اللہ الحقن بی صالحین اس ٹیم بھی میں نے بتایا تھا حسی ابراہیم عام مرتبے کے نبی نہیں ہیں اللہ کے خلیل ہیں خلیل اللہ ہیں اللہ نے ان کا اپنے دوست بنایا ہے اس مرتبہ کا نبی ہو کر اللہ سے دعا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صالحین کی صحبت دا فرما مجھے صالحین کی صحبت دا فرما اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی صحبتیں انبیاء نے بھی طلب کی ہیں ان کی صحبت ان کی رفاقت انبیاء اس نیوے بھی طلب کی ہیں اور موت کے بعد بھی انہوں نے طلب کی ہیں ورنہ نبی کا مقام ولی کے مقام سے بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک نبی اور وہ نبی جو خریل اللہ ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے اولیاء کی مجھے اپنے سولا کی صحبت دار ہوا اب جو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو انہیں یہ عیق سنائیں کہ حس ابراہیم جیسا نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک و قارم کی صحبت دار فرما جب اس طرح کا نبی دعا کر سکتا ہے صحبت کی معیت کی تو ہم کیسے نہ بیٹھیں اور اولیاء کے پاس کیسے نہ جائیں سورت نور کی چند ایتے ہیں شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا انہیں راہ راست سے ہٹا دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہا عبادی لئے صلی اللہ علیہ وسلطان اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان انہا عبادی کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں تو جتنا کوشش کر لے لئے صلی اللہ علیہ وسلطان تو کبھی ان پر قلبہ نہیں پاسکے گا اللہ نے بتا دیا تھا کہ شیطان جتنے بھی کوشش کر لے کچھ پیارے لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر دونوں چیزیں اتنا غالب ہوتی ہیں کہ شیطان کے بہتامے میں کبھی آنے سکتے ہیں اب وہ اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں ان کی صفتے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان میں چند ایتے بیان کی تقریباً یہ رقوع بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رقوع میں ان بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں جنہیں عباد الرحمن کے نام سے اللہ نے یہاں پر یاد کیا تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں اب بندے سب اللہ کے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا بندہ نہ ہو بندے سب اللہ کے ہیں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا عباد الرحمن ان کی صفتیں بیان کی اللہ نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑا اکڑا کرنے چلتے ہیں اکڑ کرنے چلتے ہیں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب وہ اسی بحث میں جہنم کے سامنے آتے ہیں تو لوگ جتنی انہیں اتنان تشنی کریں لوگ جتنے بقواسیات کریں لیکن وہ آداب مفتگو کو کبھی نہیں چھوڑتے اتنا کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر اس سے زیادہ وہ بحث ان سے نہیں کرتے اللہ نے فرمایا کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں اللہ نے فرمایا وہ عباد و رحمان ایسے ہیں جن کی راتیں سجدوں میں اور قیام کرتے ہوئے یعنی نوافع پڑتے ہوئے گزرتی ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کی آل سے محفوظ فرما اور اللہ نے ان کی ایک اور صفت بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ خرج کرتے ہیں اب خرج میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ نہ آپ اس میں اسراف کریں اسراف سے مراد ہے فضول خرچی اور نہ کنجوسی کریں اب اللہ تعالی نے ہر کسی کو رزق مختلف دیا ہے کسی کے پاس جیدادیں ہیں بہت بڑی کسی کے پاس تھوڑا رزق ہے ہر پتہ اپنے رزق کے لحاظ سے دیکھیں کہ درمیانہ ربی اختیار کریں درمیانہ راستہ اختیار کریں نہ ہی اسراف کریں اور نہ ہی فضول خرچی کریں نہ ہی اس میں کنجوسی کریں اللہ نے فرمایا ان کی ایک صفت یہ ہے کہ نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے پھر اللہ نے کہا کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نہ ہب کسی کو قتل نہیں کرتے اللہ نے ان کی ایک اور صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ زنا کے قریب نہیں جاتے وہ زنا نہیں کرتے اللہ نے ان کی اور صفت بیان کی کہ وہ جوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے آپ دیکھیں گواہی ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس سے ادریہ ہماری چلتی ہے ہمارے عدارت کے جتنے کیسز ہیں ان کی بنیاد یا گواہی پر ہوتی ہے یا قسموں پر ہوتی ہے اگر ہم ہمارے معاشقوں میں جوٹھی گواہیاں عام ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ مظلوم کے حق میں کبھی فیصلہ ہوئی نہیں سکتا ظالم میں شہ جیت جائے گا تو یہ ایسی چیز ہے گواہی کا سچا ہونا کہ جسے دس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دی ہے کہ گواہی خواہ تمہارے اپنے قریبی رشتداروں کے بارے میں ہو گواہی آپ تمہارے جتنے قریب رشتداروں اگر ان کے خلاف بھی گواہی جاتی ہے تو تم لازمی ان کے خلاف گواہی دو اگر گواہی کا نظام ٹھیک ہو جائے آپ سمجھ لیں کہ عدلیہ کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے ظالم کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے اور مظلوم کو حق مل جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی جو ٹھیک گواہی نہیں دیتے اور اللہ نے کہا کہ عباد و قرآمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لغویات میں کبھی نہیں پڑتے جس طرح ہم لوگ فضول باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں جسے ہم گپ شب کہتے ہیں فضولیات میں ہم بیٹھ رہتے ہیں ایسے لایانی باتیں کرتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا جس کا ہمارے کوئی فیدہ بھی نہیں ہے ہم ایسے ہی وقت گزار دیتے ہیں گھنٹو گھنٹو اللہ نے کہا کہ عباد و رحمان ایسے ہوتے ہیں جو کبھی لغویات میں نہیں پڑتے ہیں اور اللہ نے عباد و رحمان کی صفت اور بیان کی عیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ سستو کرنے بیٹھتے ہیں وہ اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں جس طرح کہ ان کے کان کام نہ کریں وہ گنگے ہوں بہرے ہوں بلکہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے وہ ہوشیار ہو کر بیٹھتے ہیں اور وہ اسے بڑے توجہوں سے سنتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعا بھی ذکر کی کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ہم رائے راست پر ہیں ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ اسی طرح ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے راستوں پر چلا تو اللہ تعالی نے اس صورت میں صورت کی آخری اس رقوع میں عباد الرحمان کی صفتیں بیان کی یہ وہ بندے ہیں جن پر شیطان کا بھی غربہ نہیں پاسکتا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بھی ہمیں بھی اپنے ان پیارے بندوں میں شامل رکھیں اللہ تعالی ہمارے اس چھوٹی سی محفل کو اپنے بارکاہ میں قبول سمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کا فان اور اس قرآن کی توفیت آتیم وہ آخر دعوانہ